بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم گئے بھینس یہ جب اپنا بچہ پیدا کرتے ہیں تو اس کا جو دودھ ہوتا ہے سریکی میں اس کو عام زبان منارہ بھی کہتے ہیں کلوسٹریڈیم بھی کہتے ہیں اس کو یعنی پہلے دودھ کی بولی کھویا کیسے بنا جاتا ہے اس کا مکمل آپ کو طریقہ بتائیں گے بڑا زبردست ہوتا ہے یہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے خوشک طریقے سے اس کو کیسے تیار گیا جاتا ہے بڑی زبردست ہوتا ہے اس میں اہم چیزیں کچھ خوشک میں وجہات بھی ہوں گے باقی چینی بس سمپل یہ چیزیں ہیں لیکن اس میں اہم چیز یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلا اور دوسرا جو دودھ ہوتا ہے ان دونوں کو ملا کر بنایا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد نہیں بنتا یہ زیادہ تر پہلے دودھ سے بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ گاڑا ہوتا ہے اب سمپل سمپل اس میں چیزیں ہیں بیدام کو اپنے کوٹ لینا ہے بیدام کو زیادہ بھی بریق نہیں کرنا درمیانے اس کے پیسز کر لینے اور اس کے بعد باقی جو مسالہ جاتے ہیں اس میں گری جو ہے کوکونٹ اس کو قدو کش کر لیں وہ بہترین بن جاتی ہے قدو کش کریں گے تو اس طرح بن جائے گی پتہ بھی نہیں جلے کر لیکن ذائقہ اس کا ذبردست آئے گا ٹیسٹ اور باقی جو مونگ پھلی ہے چھوٹی لچی ہے سبز لچی جس کو کتے ہیں اور یہ ہے جی کشمش کشمش میں اس میں ڈالیں گے اس کو دھو کر پہلے خوش کر لیں اس کے اندر جو مٹے وغیرہ تو صحیح ہو جائے گا اور یہ علاج یہ اس کو ہم کوٹیں گے بریق کوٹ کرنا پھرڈ ڈالیں گے خوشبو بھی صحیح بنتی ہے اور یہ مونگ پھلی کو آخر میں ڈالیں گے آپ کو ترتیب سے سارے طریقے بتاؤں گا تو اگر چینل پڑنا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ تک آنے والے ہرکس میں کی ہیلتھ کے بارے میں یا ریسپیز کے بارے میں جو ویڈیوزیں آپ تک پہنچ سکیں تو بالکل سمپل ہے اس میں یہ مثال اجازہ اس کے بعد تیل ہیں تیل بھی بڑے اہم ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی اچھا بناتے ہیں اور ویسے بھی طاقتور ہوتے ہیں بڑے یہ بھی اس میں لازمی ڈالنے ہیں آپ نے آپ تقریبا ہمارے پاس چار کلو یہ دودھ تھا اس میں ہم نے یہ میواجات ڈالیں آپ جتنے ڈالیں آپ کے مرضی اور بھی مزید مکس کرنا چاہئے تو وہ کر سکتے ہیں لیکن پانی نہیں ڈالنا دودھ میں آپ نے بالکل لی دودھ کو چھان لیں چھاننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ علاجوں کو پہلے کوٹ کریں یہ مثال اجازہ ہم نے یعنی جو میواجات کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ ہمارے لیسانی ہو جائے اور دودھ جو ہے اس کو ہم نے چولے پر کھڑا کر دینا ہے فل لانچ دینیے شروع میں فل لانچ دینیے اور ہلاتے رہنا ہے سب سے اہم چیز ہے ہلانا اگر آپ ہلانا چھوڑ دیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا تو زیرہ وغیرہ بھی تھوڑا سا مقدار میں پہلے ڈال لیں اس کو ہلاتے رہے چھتری کے سے آج شروع میں اچھی خاصی رکھنی ہے ہلانا بالکل نہیں اس کو چھوڑنا ٹائم لگے گا جتنا بھی لیکن ہلائیں گے نہیں تو پھر یہ چمٹ جائے گا نیچے سے جال جائے گا ہلاتے رہیں گے لگتار اس کو ایک دو بندوں کی ضرورت پڑتی ہے اس میں لیکن ہوتا بڑا زبردہ سور طاقتور ہے اس کو آپ ایک دو بندہیں گے دیکھنے ماشاءاللہ دیکھیں ایسے تیزے گھاڑ ہو گیا ہے اب آج کو ہلکہ کر دینا ہے آپ تیز نہیں کرنا بالکل نہیں تو نیچے سے لگنا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے اس کے خوشبو آنا شروع ہوگی پھر ہم اس کو اتار لیں گے پھر میواجات وغیرہ کچھ پہلے شامل کریں گے کچھ بعد میں شامل کریں گے ہلانا لازمی ہے اگر آپ نے نہ ہلایا ہے تو نیچے سے لگ جائے گا آج ہلکی رکھنی ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ ایستہ ایستہ اس میں تھوڑا سا گھی بھی ڈالتے ہوتے ہیں جیسے تھوڑا سا یہ برتن سے رہدہ ہونا شروع ہو جانا تو اس میں تھوڑا سا گھی ڈالیں گھی زیادہ نہیں ڈالنا یہ بھی ذائن میں رکنا ہے وہ مقدار کے حساب سے اچھے طریقے سے ہر طرف سے اس کو ہلائیں نیچے سے خاص طور پہ پیندے سے ہلانا ہے اس کو تاکہ لگ نہ جائے جیسے اس طرح بن جائے اس کو آپ اتار لیں ماشاءاللہ دیکھیں اب اس میں میواجاز شامل کر دیں گے پیدام ہم نے پہلے شامل کر لیے اس کے بعد یہ چھوٹی علاچی جو ہے سبز علاچی اس کو کوٹا تھا وہ چھل کے سمیتہ میں اس میں ڈال دیئے پھر اچھے طریقے سے سارے اس میں شامل کرنے کے بعد گری کوکو نٹ وغیرہ جو بھی آپ نے مسائلیں وہ سارے آپ شامل کر دیں گے خاص طور پر جو مونگ پھلی اس کو بالکل آپ نے آخر میں ڈالنا اس کو پہلے نہیں ڈالنا نہیں تو یہ تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا اس کا پھر اچھے طریقے سے اس کو ہلائیں میکس کریں ہر سمت سے اور جو مسالہ جات بچے ہوئے ہیں وہ بھی سارے اس میں شامل کر لیں گے دوستو بڑی سے بردست ہے یہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے بڑا مزہ آئے گا جو بھینس ہے گئے ہے اس سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ بچہ دیتی ہے تو اس طریقے سے یہ بنا کر رکھیں آپ اس کو سات آٹھ دن آپ گرم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو خراب نہیں ہوتی اور سردیاں ہوں تو اور بھی لمبے عرصے تک یہ پڑی رہتی مہینہ دو مہینہ بھی پڑی رہتی پہینی جاتی ہیں نہیں تو فریزر میں رکھ دیں اب اس میں منگفلی وغیر آخر میں ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے اوپر نیچے سے چاروں سیمہ سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ہیلانا ہے ہیلانے کے بعد اس کو نکالیں برطن میں اور کھائیں خوب بنجوائے کریں بہت ہی طاقتور ہے بچوں کے لئے خاص طور پر بہت ہی طاقتور چیز ہے یہ خالص خون پیدا کرتی ہے جلد کی رنگت کو نکالتی ہے اور طاقت کا خزانہ ہوتا ہے یہ کیونکہ پورا سال جو یہ اس کو کلوسٹریڈیم کہتے ہیں یہ بچے جو ہوتے ہیں بھینس کے یا گئے کے اس کو بھی پیلائنا اس کے اندر قوت مدافع پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح کے انسان میں بھی یہی سسٹم ہوتا ہے کہ جو پہلا دودھ ہوتا ہے بچے کو وہ لازمی فول پیلائیں کبھی اس کو بیماریاں نزدیک اس کے نہیں آئیں گی امید ہے آپ کو آج کی ریسی بھی بہت پسندہ ہی ہوگی اور یہ آپ بنائیں گے اور چینی اس میں شروع میں ڈالتے ہوتے ہیں اور چینی کی مقدارہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیں جتنا دودھ اس کے مطابق ہمارے پاس تقریباً چار کلو کنزدیک دودھ تھا تو ہم نے ایک کلو کنزدیک چینی ڈالی ہے باقی مسالہ جات جو ہیں یعنی کہ میوہ جات وہ اپنے مرضی سے اس میں مکس کریں گے لیکن ہلانے کی جو ترتیب اس کو کبھی نہیں بھولنا آپ نے اور انجوائے کریں پیش کریں دیکھیں زبردست قسم کا ماشاءاللہ بن گیا یہ ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے لگتا نہیں ہے کہ ایسے بنے گا لیکن بن جاتا ہے زبردست آپ ایک دور بنائیں گے تو پھر آپ کو مزا آئے گا امید ہے کہ آپ ایک دور اس کو لازمی ٹرائے کریں گے آپ نے بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ